سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الامدیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ والصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں اسی لئے ہم درود پاک پڑھنے کی قسرت کرنے کا کہتے بھی رہتے ہیں ترغیب بھی دلاتے ہیں اور پروگرام شروع ہوتا ہے تو شروع میں ہی ہم درود و سلام پڑھتے ہیں کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر اور جو دس بار درود پاک پڑتا ہے اللہ پاک اس پر اور جو سو بار درود پاک پڑتا ہے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کے آنکھ سے آزاد ہے اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا ہاں کیا بات ہے درود پاک پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں روزانہ کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کسرت سمجھتے ہیں کسرت کیا ہوتی ہے مائک میں نہیں آتی پر یہ کیسے سکھائیں مائک میں بولنا ہے زیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے کتنی ایک لاکھ مائک بند ہے آپ بولنا ہے مائک بند ہے یہ بڑے پروبلمز ہیں بھائی مائک کھول بھی لیں زیادہ سے زیادہ کتنا زیادہ بہت زیادہ کتنا زیادہ ایک لاکھ ایک لاکھ کیسے بڑھیں گے آپ چلیں جی ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ درہ دیکھنا پڑھے گا اس میں درود پاک پڑھ لیں کتنا 313 تو اس کو کسرت سے یعنی زیادہ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا ویسے پانچ سو دفعہ پڑھیں ہزار دفعہ پڑھیں دو ہزار دفعہ پڑھیں جتنا گھر ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا تو جتنا درود پاک پڑھیں گے اتنی رحمتیں ملیں گی برکتیں ملیں گی تو انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم پرگرام شروع ہو چکا ہے سنو سمجھو سیجھو یہاں جو بچے موجود ہیں ما شاء اللہ پڑھیں انرجی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو گھروں پر بچے موجود ہیں اب آپ کا کیا حال چال ہے سنو سمجھو سیکھو اچھی باتیں سننی سمجھنی سیکھنی ہے آپ بھی اپنی باتوں کو شامل کر سکتے ہیں اور بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس پرگرام کا حصہ بنوائیں کہ اس طرح انہیں بہت ساری اچھی باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا یہاں بہت سارے بھی مقابلے بھی ہونے والے ہیں کچھ ہے وہ اچھے انداز سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دینی نالج آپ تک پہنچائی جائے آپ کے بچوں تک پہنچائی جائے آج آپ کے لئے سوال یہ ہے کہ بتائیں لپاک نے زمین کو کس دن پیدا فرمایا پتہ کسی ہو ہفتے والے دن ہفتے والے دن یہاں تو کھل گیا جی راست کھل گیا جواب بھی آپ کو پتہ چل گیا ہفتے کے دن اچھا فرشتوں کو کس دن پیدا گیا بھوٹ بھوٹ یہ بھی یاد ہے کیونکہ یہ کل ہم نے بات کی تھی تو آج بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے بتانا ہے لپاک نے زمین کو کس دن پیدا کیا سوال بھی ہو گیا جواب بھی ہو گیا اور بھی اچھی باتیں آپ ہم سے کر سکتے ہیں اب چلیں گے کلام سننے کے لئے اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام سنو سمجھ سنو سمجھ سیخو سنو سمجھ سنو سمجھ سیخو سلاللہ علیہ وآلہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے قلب غیرہ کی تس کی وہی رہ گئی دل وہی رہ گیا جہاں وہی رہ گئی ہم اسی تر پہ اپنی جبی رہ گئی یاد آتے ہیں غم کو وہ شام و صحر وہ سکون دل و جان و روح و نظر یہ انہیں کا کرم ہے انہیں کی عطا ایک کیفیت دل نشی رہ گئی دل وہی رہ گیا جہاں وہی رہ گئی خموں سے در پہ اپنی جبی رہ گئی اللہ اللہ بغا کر درود و سلام اللہ اللہ بغا کر سجود و قیام اللہ اللہ بغا کر سجود و قیام اللہ اللہ بغا کر سجود و قیام وہ صلات سکون آف دی رہ گئی دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی جس جگہ ہر خدم ان کے راہ مت ملی جس جگہ نور رہتا ہے شام و سہر وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی زندگانی وہیں کاش ہوتی بس ہے کاش بے حیزاد آتے ناغم لوٹ کر اور پودی ہوئی ہر تمنہ مگر یہ تمنہ قلب حزی رہ گئی اور پوری ہوئی ہر تمنہ مگر یہ تمنہ قلب حزی رہ گئی دل وہیں رہ گیا جاں وہیں رہ گئی ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی مدینے والے سے عشق مدینے سے محبت اور پھر جو مدینے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے آتے ہیں تو عاشقوں کی کیفیت کا اظہار اس کلام میں کیا گیا اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سب کو بار بار مدینی کی حضریتہ فرمائے ماشاءاللہ آج بچے بڑے انرجی میں نظر آ رہے ہیں تو پہلا سیگمنٹ ہی زرہ انرجی والا شامل کریں بھائی کون تیار ہے جمپے کرنے کے لیے تیم اے تیار ہے اور بی نے کیا کرنا ہے بی میں سے کون دو آئیں گے بھائی مینڈک کی طرح زرہ جم کرنی ہوگی اس میں چلے بھائی چلتے ہیں سیگمنٹ آگے بڑھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو سنو سمجھ سنو سمجھ سیکھو جی دو ہوں گے ہمارے ساتھ کنٹسٹنٹ اور ان کو کرنی ہوگی جمپ اور جو پہنچے گا وہاں پر جو آخر میں ہماری کیا ڈیسٹینیشن ہے وہ جیت جائیں گے تو اب ہمیں سیلیکٹ کرنا پڑے گا کون کس کو آپ آ جائے آپ لوگ تو پھر بھی پہلے ہو چکے ہیں نا شامل مائک تو دے دیں ایسی چلے گا وہاں پر یہ مائک یہ الٹے ہاتھ والے ہیں بھائی ان کا کچھ کرنا پڑے گا یہ کل بھی الٹا ہاتھ چل رہا تھا ان کا کیا کریں الٹے ہاتھ کو باند دیں کیا نام ہے محمد امار محمد امار اور ادھر سے کون ہے جو پہلے نہیں آئے ہو آپ نہیں آئے نا فرس ٹائم دیکھ رہا ہے مجھے آپ دیکھ رہے ہیں مائک دیں بھائی کیا نام ہے آپ کا محمد سوہر پہلی دفعہ آئے مارے پروگرام میں پہلے آئے ہیں کم کم آئے میرا خیال ہے چلے جی یہاں پہ اندر آئے ہیں اور جم پتا ہے نا کیسے کرنی ہے لیکن آپ جم میں چشمہ نیچے نہ آیا آپ کا دیکھ لیں بھائی ایسا نا نقصان ہوگی چلا ہے اس کے بعد بھی گھر پہ بولیں بھائی یہ ہم نے پروگرام میں نقصان کرنے تھوڑی بھی جاتا ٹھیک ہے دیکھ لیں پہلے سے اور یہ پانچوں پر ہونے چاہیے ویسے بھی یہاں پر بھی ٹھیک ہے بھائی چلیں بھائی تو ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیم اے سے ٹیم اے سے نا محمد امار محمد امار اور ٹیم بی سے محمد سہیر محمد سہیر رے آخر میں ہو گئے ماتیں ختم چلیں یا کر لیں بھی تھوڑا وقفہ لے لیتے آرام سے بھائی بھائی ہو آپ دونوں جی لے بھائی بھائیوں میں مقابلہ کرا دیا چلیں بھائی دیکھتے بڑا بھائی کون ہے اور چھوٹے بھائی ہاریں گے پھر آج شفقت کرتے ہوئے مطلب عزت کرتے ہوئے بڑے بھائی کی یا بڑے بھائی چھوٹے بھائی پر شفقت کرتے ہوئے ہاریں گے بڑوں کو چھوٹوں کو بڑوں کی کیا کرنی چاہیے اور بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے تو کون شفقت کرے گا کون عزت کرے گا چلیں بھائی دیکھتے ہیں ٹیم اے سے جی سوال آپ سے کیا جاتا ہے قرآن پاک میں ام القرآن کس شہر کو کہا گیا ہے مکہ پاک یا مدینہ پاک مکہ مکہ پاک کہا گیا ہے اور ایک سوال یا دو سوال کیونکہ دو کا جواب دیں گے تو آپ دو جم کر سکتے ہیں ایک بس ایک جم دیکھ لیں بھائی نے دو کر لی تو آگے چلے جائیں گے جی چلیں بھائی شاید گلاسز کا خیال کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی سمجھ گئے نا یہ کرنا ہے اب آپ دو سوال ایک سوال ایک ایک بھائی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے چلیں بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ چار آسمانی کتاب ہوگی نام بتائیں توریت زبور انجیل قرآن مجید توریت زبور انجیل قرآن مجید اور آپ کا جواب دروس ہے آشاءاللہ جم پاؤں کھلے ویتے پاؤں ملے وی ہونے چاہیے پاؤں ملے وی اور اسی حال میں جم کر کے اپنے جو ہے وہ ڈبے میں پہنچنا ہے جی آپ سے سوال خلافہ راشدین کے نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ رضی اللہ تعالی حضرت امارے فاروق رضی اللہ تعالی حضرت دثمان غنی رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی جی آپ کا جواب دروس ہے ماشاءاللہ یہاں مقابلہ چاہریہ اور جو گھروں پر بچے موجود ہیں آپ کالز کے ذریعہ ہمارے سے شامل ہو سکتے ہیں چلے بھئے آپ نے آپ کے لئے سوال آ گیا ہے سوہیر آپ سے سوال یہ ہے کہ بتائیے قرآن پاک کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا حضور صلی اللہ جم رہ گئی تھی ان کے بھئی ہاں جی چلے بھئی آپ کے ایک دو ایک ایک وہاں تک ہمت کوئی نہیں کر رہا چلے بھئی قرآن پاک کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جم چلے بھئی اب آپ کے لئے سوال آ گیا انجیل کے بعد کون سی کتاب نازل ہوئی قرآن مجید قرآن مجید جم ایک ایک جم چلتی رہے گی آج کوئی بھی لیکن یہاں کے لئے تو دو ہی دینے پڑیں گے اب ایک سوال نہیں ہے کیونکہ جم ویسی لمبی ہے تو اس کے لئے دو ہی جی آپ یہاں سے یہاں بھی آ سکتے ہیں پہلے پہنچ جائیں گے یا وہیں جانا پڑے گا کیا کرنا ہے ایک ہی جی چلے بھائی ایک ہی جواب دینا ہے آپ نے چلیں آپ سے سوال یہی کہ بتائیں جس سفر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی وہ سفر کونسا ہے مراج کا سفر واہ بھائی بھائی آپشن کے بغیر ہی جواب آ جاتا ہے جلدی سے جم کر لیجئے یہ جم ہوتی جا رہی ہے دونوں بھائی ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے جی آپ یہاں پہ کچھ کال شامل کر لیں نہ ہوگا کیوں بھائی آپ سے تھوڑی پوچھیں دائریکٹر ساتھ سے پوچھیں یہاں وہ بھی تو سنا ہے بھائی آنکھوں کا تارا نام محمدی کا اجانہ نام محمدی ساتھی چینل ہمارا رہا رہا بھائی بھائی کیا بات ہے ماشاءاللہ زبردست جی نیکسٹ میرا نام حریم خانم آمین یہ تو تھی ہماری حریم باجی اب یہ ان کی تو کال پہ ویسے ہی بڑا ہوتا ہے سمجھنا ایک کام ہوتا ہے اور اس میں تو آج ساؤنڈ بھی کھلا ہوتا ہے کچھ ماشاءاللہ انہوں نے حریم باجی نے دعا کر دیں کہ یہ مدینے چلی جائیں اللہ پاک آپ کو بھی مدینے لے جائے اللہ پاک ہمیں بھی مدینے لے جائے اور آپ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ مدینے جائیں ماشاءاللہ کیا بات ہے چلے بھائی آپ کی طرف دوبارہ سے آتے ہیں کچھ کال شامل ہو گئیں پھر کچھ اور کال شامل کریں گے کس کی باری تھی بھائی باری کس کی ہے آپ کی باری ہے نا جی چھوٹے بھائی صاحب کی باری ہے اور آپ سے سوال یہ ہے ایک دو ہی ہوں گے اب تو دو ہی سوال ہوں گے بھائی آپ سے سوال یہاں پر بڑی تیز گفتگو جاری ہے جی وہ کون سی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے قرآن پاک قرآن پاک سواب درست ہے نیکس کوئس چن آپ نے اب یہ بتا رہا ہے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے یا بغیر دیکھے پڑھنا افضل ہے دیکھ کر دیکھ کر سوچ لیں زبانی حافظ صاحب زبانی پڑھ لے ہوتے ہیں زبانی کوئی آسان ہے دیکھ کر تو کوئی بھی پڑھ لے جس کو پڑھنا آتا ہے دیکھ لیں دیکھ کر پڑھنا افضل ہے بغیر دیکھے دیکھ کر دیکھ کر پڑھنا افضل ہے بغیر دیکھے دیکھ کر دیکھ کر حافظ صاحب نے اتنی محنت سے زبانی یاد کیا ہے وہ پڑھ رہا ہے کتنی محنت لگتی ہے اور آپ کہہ رہے دیکھ کر مرضی ہے آپ کی آخری ویسلہ ہے جی اگر جواب غلط ہوا تو آپ اپنی جگہ رہ جائیں گے ایک حال ہے کہ آپ صحیح دے چکے کیونکہ بیچ میں جگہ نہیں ہے آدھی جمنی ہو سکتی آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ اصل میں قرآن پاک حفظ کرنا بڑی سعادت ہے بڑی اچھی بات ہے بڑی اس کی اپنی جگہ برکت ہے لیکن یہاں قرآن پاک کو پڑھنا بھی عبادت ہے اور اس کو دیکھنا بھی اور جب ہاتھ میں ہوگا اگر قریب ہے ہاتھ اچھوا تو یہ بھی عبادت ہے تو اس میں زیادہ عبادتیں شامل ہو جاتی ہیں جم کر سکتے ہیں تھوڑی سی جم میں مسئلہ تھا یہ وائٹ لکیر سے آگے پہنچنا ہوتا ہے بالکل بالوال بچے ہیں آپ چلیں مان لیتے ہیں جی بھائی بڑے بھائی ساتھ تیار ہیں اب جگہ دیتے ہیں بھائی ان کو تھوڑی جگہ زیادہ چاہیے ہوگی شاید ٹھیک ہے بھائی جی آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کون سے نبی علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے یونس علیہ السلام وابی وابی یونس علیہ السلام آپ کا جواب درست ہے وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی سرد ابراہیم علیہ السلام اور یہ جواب بھی ان کا درست ہے نمرود کی طرف سے آپ کو آگ میں ڈالا گیا لیکن وہ آگ آپ کے لئے کیا ہو گئی تھی گنزار ہو گئی تھی تھنڈی ہو گئی تھی سلامتی والی ہو گئی تھی آپ جم کے لئے تیار ہیں چلیں بھائی پر تول رہے ہیں اور وائٹ لینج سے آگے پہنچنا ہے پاؤں کھلنے نہیں چاہیے جی وان ڈو ڈو ڈری جم اللہ جم ہو گئی ہے ماشاءاللہ اور پروپر جم ہو گئی ہے تو پہلے کیوں نہیں ہمت کی چلیں بھائی دونوں بھائیوں نے لگ رہا فیصلہ کر لیا ساتھ ساتھ رہنا ہے نہ کوئی شفقت کرے نہ کوئی آگے کسی کو پڑا ہے میں نے پہلے کہا تھا نا ایک شفقت سے ہار جائے یا ایک عزت میں ہار جائے کونسی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے اب اس میں ایک کام ہو سکتا ہے یا تو دو جواب دیں یہاں آ جائیں اور دو دیں وہاں چلے جائیں یا پھر وہی ایک ایک کر کے ادھر جائیں پھر ادھر سے جائیں آخر میں تو یوں ہی جانا ہے آیت الکرس دو جواب دیں گے ایک دو یہاں ہیں گے چلے بھائی وہ کونسی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے آیت الکرسی جو تمام آیتوں کی سردار کونسی آیت ہے جی اور اس کو پڑھ لیں گے رات کو سوتے وقت بالخصوص تو رات بھر شیطان سے حفاظت ہوگی اور نماز کے بعد پڑھ لی جائے تو ایسے شخص کے درمیان جنت اور ایسے شخص کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا جی ایک سوال ہو گیا ہے اب آپ نے یہ بتانا ہے سب سے پہلے دنیا میں آنے والے کون سے نبی علیہ السلام ہیں حضرت آدم علیہ السلام اب جم کر لیں تچ ہوا ہے وائٹ لائن پہ اب یہ ریٹن ہوں گے یہ پہلے بھی سمجھایا گیا تھا اور آپ بالکل انڈ اسٹیٹ پر ہیں اب آپ اپنی جگہ پہ واپس جائیں گے کیونکہ جم پروپر نہیں تھی آپ سے ہی فرما رہا ہوں میں جم کر کے جم نہیں اب ایسی چلے جائیں جم کر کے بغیر چلے جائیں جی موقع پہلے ہو چکا تھا جی آخر فیصلہ بھی تو کرانا ہے نا دونوں بھائی نے تو ڈھان لیتی لگ رہا براور کرنے کی تو اب ہم نے جم پہ فیصلہ کر لیا چلے بھائی آئی ایسا نا آپ بھی جم تھوڑی سی خراب کر لیں گے میں میں ساتھ رہنا ہے چلے آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ آپ نے بتانا ہے سوال کیا نہیں کیا سب سے پہلے قلم سے کس نبی علیہ السلام نے لکھا نہیں کیا نا سب سے پہلے قلم سے کس نبی علیہ السلام نے لکھا حضرت عدریس علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام جواب ان کا درست ہے ماشاءاللہ اب آپ نے یہ بتانا ہے جنت کہاں ہے ساتوں آسمانوں سے اوپر یا ساتوں زمینوں سے نیچے ساتوں آسمانوں سے اوپر ساتوں آسمانوں سے اوپر یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے اب جم درست ہوتی ہے یا نہیں بڑے بھائی کی جم تو کیا جم ہے ماشاءاللہ بلکل بیچ میں پہنچتے ہیں چھوٹے بھائی صاحب کو کیا ہوا ہے اتنے زیادہ چھوٹے بھی نہیں یہ کتنے چھوٹے ہیں نو سال کھوں نو سال چھوٹے ہیں ان سے نہیں نو سال کھوں تو یہ کتنے سال گئے یہ گیارہ دو سال کا تو فرق ہے کوئی اتنا زیادہ تھوڑی ہے تو جمپ میں کیوں اتنا زیادہ فرق آ رہا ہے جی اب آپ نے جواب دینا ہے دو ہی سوال ہوں گے آپ سے آپ نے یہ بتانا ہے جنت کی کتنے دروازے ہیں چھے چھے دروازے ہیں بڑے بھائی منع کر رہے ہیں جلدی سوچ لیں ساتھ ہیں آٹھ ہیں ساتھ سوچ لیں کون ٹیم بتا رہی ہے دیکھ لیں وہ صحیح بتا رہی ہے یہ غلط بتا رہی ہے اس میں یہ بھی تو فیصلہ ہے جی ساتھ ہیں آٹھ ہیں آخری دفعہ سوچ لیں بتانے دے نا آپ کو کیا ہے بتانے دے صحیح بتا رہی ہے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا جی آخری ہے ساتھ ہیں آٹھ ہیں ساتھ جی بڑے بھائی کتنے ہیں آٹھ اب کیا ہوا یہ تو آپ کی ٹیم نہیں پھسوا دیا آپ کیا کر سکتے ہیں تو آپ کا جواب درست نہیں ہو سکا ہے جی تو اس طرح سے ایک سوال کا جواب درست دیا دوسری کا نہیں دے سکے تو پھر آپ اپنی جگہ رہیں اب کیا ہو جی ادھر تھوڑی ماننی ہے اب وہ ہے وہ الٹا جا رہے ہیں واپس ہاں وہاں جاہیں گے جی ابھی جم کیوں مار رہے ہیں جواب دے دیں پہلے پر غیر جواب دیئے جم ماریں گے جی اب آپ نے یہ بتانا ہے سبحان اللہ کہنے پر جنت میں کون سا درخ لگایا جاتا ہے خجور کا انار کا خجور خجور کا درخ لگایا جاتا ہے اور یہ جواب بھی ماشاء اللہ اب آپ نے ایک اور جواب دینا ہے اور جم بھی صحیح کرنی ہے سانس لے رہے ہیں وہ ابھی سے بڑی بڑی لمبی جم پا گئی ہے جی ہو سکتا ہے جم میں خرابی ہو تو ان کو بھی پیچھے کر دوں گا فگر نہیں کریں ٹھیک ہے بھائی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بتائیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نبی علیہ السلام کی امی جان ہے حضرت عیسی علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام دیکھ لیں حضرت عیسی علیہ السلام آخری فیصلہ ہے جی چھوٹے بھائی پیچھے کھڑے ہیں بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنی ہوتی ہے آپ کا جواب درست ہو گیا ہے اور اس طرح آپ جم کرنی ہے آپ نے جی دونوں پاؤں ملا کے اور کالی لائن پہ نہیں آنا ہے اور اچھ میں بلکل پہنچ تو ادھر سے ہی مار نہیں تھی وہ میں نے دیکھ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کی جم پر اعتراض ہے پاؤں نہیں کھلیں بس صحیح ہے اور اس طریقے سے فیصلہ ہو گیا دونوں آجا بھائی آجا جیت گئے ماشاءاللہ آپ اب تو اس طریقے سے ہمارے آج کے بینہ روگا ادھر آجا بھائیوں کہاں جارے جارے آپ بھی آجا 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 فیصلہ دونے نے فرسٹ آئے ہمارے کیا نام تھا محمد سحیر اور سیکنڈ آئے ہمارے محمد امار غم نہیں کرنا کوئی بات نہیں اتنی ساری باتیں ہوئی نا اس میں سے بہت سے کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا ٹھیک ہے یہ ہوتا رہتا ہے کوئی بات نہیں چلیں اپنی جگہ پر جا سکتے ہیں تو اس سیگمنٹ میں آگے بڑھ گئی ہے ٹیم بی آرے بھائی آپ بھی ہو اے کو کیوں آگے بڑھا رہے ہیں چلیں بھائی تو آپ کال سامل کریں چلیں کچھ کال سامل کرتے ہیں مکڑی 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 بھی مکڑی چونٹے سے وہ اٹکڑی چونٹا بولا میں نکلوں گا مکڑی بولی میں نکلوں گی دونوں بولے میں نکلوں گا میں نکلوں گی چونٹے کو پھر غصہ آیا مکڑی نے بھی مو چڑھایا مکڑی کے پھر دل میں آیا لینا اچھی بات نہیں ہے جب اس کو رستہ دے دوں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے سوچ کے مکڑی نے بولا آئے چونٹے آپ ہی نکلیں چونٹے نے جب بات سنی تو شرم تو کچھ اس کو بھی آئی یوں دونوں کا کام ہوا نہ چگڑانا ہوئی لڑائی جزاک اللہ خیرہ آمین نہ ہوا جگڑا نہ لڑائی تو دونوں نے کام بن گیا دونوں کا ماشاء اللہ تو ابھی بھی دو بھائیوں کا مقابلہ ہوا تھا تو نہ جگڑا نہ لڑائی ٹھیک ہے ایسا نا بعد میں جا کے چھوٹے بھائی بول لے ہیں بڑے بھائی آپ آگے کیوں پڑ گئے تو جیسے چھوٹا اور مکڑی کیوں دیا مکڑا مکڑی اور چھوٹا دھنا ان کی وہ آگئے تھے بیچ میں تو دونوں نے رستہ دے دیا کوئی بات نہیں چلے تو اس طریقے سے رہنا چاہیے جی نیکسٹ وکار بھائی میں محمد یامی دلانی جنم سے بات کر رہا ہوں آپ نے آل و آل پوچھا ہے میں الحمدلہ ٹھیک ہوں آپ سنایے آپ کیسے ہیں آپ کے سوال کا جواب ہے ہفتے کا دن کجمدنی چینل ہمارا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ صلی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے صحت و آفیت والین کی ابری طویل زندگی عطا فرمائے ماشاء اللہ جی نیکسٹ میں ہوں پاتھ ماتایا مینچی نہ بات سے میں آج آپ کو پوہم سناؤں گی ایک تھڑکی بڑا ہی لکی بچے کا نام تھڑکی تیہ رہتا تھا وہ پانی میں دریہ کی روانی میں چیل اسے کھانا چاہتی لیکن جب بھی وہ آتی وہ پانی میں چھپ جاتا ہاں اس کے ہاتھ نہیں آتا کہ ہاتھ نہیں آتا اس کے ہاتھ نہیں آتا اے 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 سوری سوری چیل نے پھر یہ چال چلی سو سے پہلے کہا سوری سوری میری غلطی ماف کرے کیوں نہ اب ہم دوست بنے دکی نے بولا کیوں بھائی کیوں کیوں میں آپ کا دوست بنوں بولی چیل ملائے ہاتھ ہوا میں پھر ہم اڑیں گے ساتھ سوال درہنے دو بھوٹی بات نہ مجھ سے کہو سب نے ہمیں بنایا ہے سب اس نے عزقایا پانی پہ مجھ کو چلایا ہے آپ کو اڑنا سکھایا ہے شکر حدہ کا کرتا ہوں جیسا ہوں اچھا ہوں آپ کے پاس جو آؤں گا تو میں جان سے جاؤں گا سباہناللہ سباہناللہ کون تھی یہ ہماری فاطمہ واجی تھی اور کیا سنا رہی تھی پویم اور یہ پویم کہاں سے ملتی ہیں کہاں تھی ہیں یہ بک سے بک سے کٹز مدنی چینل سے یہ پویم جو سنائی ہیں کٹز مدنی چینل پہ بھی چلتی ہیں اور جو ہے اگر باقی سننی اور بھی بہت ساری ہیں تو کٹز مدنی چینل یوٹیوب پر بھی موجود ہے کٹز لینڈ کے نام سے بھی ہے وہاں پر یہ پویم اور بہت ساری پویمز بغیرہ موجود ہیں اس پویم میں کون کون تھا بھئی بدک کا بچہ تھا ڈکی ہے اس کو اور ساتھ میں کون تھی ڈکھ تھی ڈکھ نہیں تھی چیل کیا کرنا چاہی تھی اس کو کھانا چاہی تھی فاطمہ واجی نے بڑے اچھے انداز سے سنائی ہے اس میں ساؤنڈ افیکٹس کے ساتھ ہیں وہ تو بڑی مینہ سے بنایا جاتے ہیں انہوں نے جناب وہ لائف کال ریکارڈٹ کال کے اندر جناب وہ افیکٹس لے آئے تو پھر کیا کرتی تھی وہ چیل اس پہ اور ڈکھی کہاں جاتا تھا پانی میں چھپ جاتا تھا تو پھر چیل نے کیا چال چلی تھی کیا کہتا چیل نے کچھ نہیں پتا جی مائک مائک دینا میں اڑی جاؤں گا کون اڑ جاؤں گا چیل تو اڑتی ہے چیل بھاگتی دے گی روڈوں پہ آپ نے چلتے ہوئے دے گی انہوں نے بھائی ان کیا چیل چل رہی ہوتی ہے زمینوں پہ خیر تو بہرحال وہ اس کو پہلے کہتی ہے سوری بھائی آپ دوستی کہل لے دیں تمہیں بھی ہوا میں اڑاؤں گی تو پھر ڈکھی کیا کہتا ہے نہیں بھائی میں پانی میں بہتر ہوں پانی میں اچھا ہوں کیونکہ ہوا کے چکر میں تمہارے پھیڑ میں پہنچ جاؤں گا یہ سب چال ہے تمہاری تو یہاں سے کچھ سیکھنے کو پیغام دیا یہ بچوں کو بات سکھائی ہے یہاں پر کہ جو ہے اس طرح سے ہوتے نا جو اقوا کرنے والے وہ یہی کوئی لالچ کرتے نا آہ بچے تمہیں دیکھو چیز کھلاؤں گا یہ دیکھو یہ اور یوں اور پھر جو ہے وہ بچے لالچ میں اس کے بعد جو ہے وہ بچہ ہی غائب ہو گیا پورا تو اس طرح کی لالچ میں نہیں آنا اور بچوں کو اپنے سائس کے دوست بنانے اپنے سائس کے دوست بڑوں کے ساتھ نہیں بڑوں کے بڑے دوست ہوں گے بھائی ڈک کا گون دوست ہوگا ٹھیک ہے چیل کا دوست چیل اسی خرگوش کا دوست خرگوش اب شیر خرگوش کو بولے آؤ تم سے دوستی کرنی ہے تو اگر خرگوش شیر سے دوستی کرے گا تو کیا ہوگا شیر کے پیٹ میں پہنچے گا وہ تو اسی طریقے سے بچوں کو کس سے دوستی کرنی ہے اپنے سائس کے بچوں سے آگے پیچھے بڑے نہیں ٹھیک ہے جی بڑے انکل کو بولیں آپ بڑے انکل سے دوستی کریں ہم چھوٹے بچوں کے ساتھ تو اس طرح کا پیارے پیارے پیغام یہ بڑوں کے لیے بھی ہے کہ کٹز مدنی چینل کو یوٹیوب کے اوپر لائک سبسکرائب کریں اور بچوں کو یہ ساری چیزیں دکھائیں سکھائیں یہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جو آپ کو بچوں کو سکھانے ہوتے ہیں اور آپ کی آسانی کر رہا ہے کٹز مدنی چینل اور کٹز لینڈ چلیں بھائی کالز ہیں یا آگے چلیں آگے چلیں تو پروگرام ہمارا آتا ہے جس میں ایسے پیارے پیارے سیگمنٹ ہوتے ہیں پیر منگل بوت اور سنڈے کو بھی آتا ہے ہمارا ریکارڈیڈ تو آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہنا ہے چلیں بھائی آگے چلتے ہیں ایک بڑا زبردست آر اچھے اچھے سیگمنٹ ہم آپ کے لیے شامل کر رہے ہیں مشہد بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ کلام بھی سنتے جائیں گے اور مقابلہ بھی ہوتا جائے گا اور مقابلہ ہے نات کے رنگ نات کے رنگ میں ہونے والا یہ ہے کہ دلچسپ انداز سے ہم بچوں میں نات پڑھنے کا شوق پیدا کرتے ہیں نات کی سمجھ پیدا کرنے کا شوق پیدا کرتے ہیں نات کے شعر یاد کرنے کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ میں سے کہیں گے اور شیر آپ کو دکھایا جائے گا پر وہ شیر کبھی ایک مصرہ ہوگا اور الفاظ بھی آگے پیچھے ہوں گے درست کرنا ہوگا کون آرہے بھائی ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں آپ آجے آرہے جلدی آجیں جلدی 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 ٹائم بھی کم ہے اب جی ادھر آجدر آجائیں میرے ساتھ ہی کھڑ ہو جائیں جی کون سا ہے ان کے لیے شیر مصرہ شکوہ شکوہ رنجو علم زمان پر لائے گا یہ تو پورا صحیح صحیح آگیا ہے مشہد بھائی شکوہ رنجو علم زمان پر زمان پر لائے نہیں کرتے اس میں تو آگے پیچھے ہی نہیں ہے صحیح ہو گیا یہ تو صحیح ہمارا تو آگے پیچھے ہونا ہوتا ہے اس میں اچھا شکوہ رنجو علم زمان پر لائے نہیں کرتے ہاں آگے پیچھے ہے بھائی میں خود دکھ مگا گیا تھوڑا سا آگے پیچھے ہے 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 زمان پر شکوہ رنجو علم رنجو علم لائے نہیں کرتے یہ سب یہاں سے آریاں واضح ہیں دوبارہ سے خود پورا زبان پر شکوہ رنج شکوہ رنج جو عرم لائن نہیں کرتے ہیں آگے اگلا مصرہ اگلا پورا شیئر کر رہے یہ تو ایک مصرہ ہے ایک لائن ہے سیکنڈ لائن کا نبی کے نام لیوہ غم سے گھبر آیا نہیں کرتے تو آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں اپنی جگہ پہ آ جائیں ٹائم کم ہے آپ سے پھر شامل کرتے تھوڑا سا جیسے تھوڑا سا مقابلہ ہو جائے کون آ رہے ہیں آپ کی طرف سے آپ آ جائیں جلدی جلدی مائک لے کے آ جائیں کیا نام ہے آپ کے لئے آ رہا ہے شیئر خواب میں میرے ایک آش کبھی ایسا بھی ہو جی اس میں دیکھیں آگے پیچھے کافی سارا ہے خواب میں میرے ایک آش کبھی ایسا بھی ہو ایک آش کبھی ایسا بھی ہو ایک آش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے آگے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے سبحان اللہ جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ جی آپ میں سے کون آ رہے ہیں آپ آ رہے ہیں آ جائیں جلدی سے جلدی سے آپ کے لئے شیر آ رہا ہے مایک سیدھے ہاتھ سے لیں گے تو ہو گئی بات جی ادھر آ جائیں بصیرت تو سلامت ہے بصارت ہو گئی لیکن بصارت تو سلامت ہے بصیرت ہو گئی لیکن بصیرت کو کیا ہوا کیا ہوا بصارت تو سلامت ہے بصیرت ہو گئی لیکن ہو گئی کھو گئی کھو گئی لیکن بصارت کیا شیرت دوبارہ سبتہیں بھائی بصارت تو سلامت ہے بصیرت کھو گئی لیکن نہیں نہیں یہ نہیں ہے بھائی غلط ہو رہا ہے کچھ خو جو رہا ہے وہ غلط کھو رہے ہیں آپ دوبارہ سے ٹائم کم ہے بصارت ہو گئی لیکن رک جائیں رک جائیں ابھی آیا کچھ بصارت ہو گئی لیکن بصیرت آ گئی کھو نہیں تھی آ کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ بصارت ہو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سمجھ میں آیا کچھ کیا کہا ہے شعر میں اصل میں یہ شاعر تھے نا یہ نابینا تھے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے بصارت کھو گئی لیکن یعنی آنکھیں تو نہیں ہیں لیکن بصیرت دل کی آنکھیں موجود ہیں تو مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ نہیں آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ مدینہ کہاں سے دیکھا ہے دل سے دیکھا ہے جی چلے بھئی آجائیں جلدی سے مائک لے کر آئیں جلدی سے شعر کون سا ہے ہم سے اگر فاصلوں کو تکلف ہے بس اسی پر کلام پر اخترام کریں گے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر یہ کیا دوبارہ سے ہو جائے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر کچھ نظم ہے کچھ نصر ہے ملا کے بیچ کا بنایا ہے آپ نے مسکرات ہے میرے بچے غم کیوں کر رہے ہیں جی فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں ایک ہی شعر آتا ہے چلے ایک شعر پڑھیں ماشاءاللہ آجائے فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں خود ہم ہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے آناللہ 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 جی اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا اور آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے کٹز بندی چینل جاری ہے ہم جا رہے ہیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں سنو سمجھو سنو سمجھو سیکھو بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا بچوں کا آ گیا